ہر پھل کا الگ مزا ہے ہر چیز ہے اصلاً مٹی کی مٹی میں مزا رنگ بوہی نہیں ہر چیز ہے اصلاً مٹی کی مٹی میں مزا رنگ بوہی نہیں ہر پھل کا مزا ہر گل کی مہک ہر شکل جدا ہے کیا بولو میرے والد ماجد فرماتے ہیں شمس المفسرین دامت برکاتہم العالیہ کہ ہر چیز ہے اصلاً مٹی کی مٹی میں مزا رنگ بوہی نہیں ہر پھل کا مزہ ہر گل کی مہگ ہر شکل جدہ ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں کرتا ہوں برا اور ہوں میں برا پھر فضلِ خدا ہے کیا بولوں تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو ہر چیز ہے اصلاً مٹی کی مٹی میں مزہ رنگ بوہی نہیں ہر پھل کا مزہ ہر گل کی مہگ ہر شکل جدہ ہے کیا بولوں تو بندگانے خدا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آم کو بھی پیدا کیا لیمو کو بھی پیدا کیا امروت کو بھی پیدا کیا انناس کو بھی پیدا کیا کیلے کو بھی پیدا کیا سیب کو بھی پیدا کیا انگور کو بھی پیدا کیا خجور کو بھی پیدا کیا چاول کو بھی پیدا کیا ہر ایک کا رنگ الگ ہے ہر ایک کا مزہ الگ ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے مٹی ہی سے اللہ تعالیٰ نے کتنی مختلف ترکاریاں پیدا کی ہر ایک کا رنگ الگ ہے ہر ایک کا مزا الگ ہے عام کا جو مزا ہے وہ عمرود کا نہیں عمرود کا جو مزا ہے وہ سیب کا نہیں عام کا رنگ جو ہے وہ سیب کا نہیں عام کی شکل مختلف ہے عمرود کی شکل مختلف ہے تو معلوم یہ ہوا بندگانِ خدا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز سے مختلف چیزیں بناتا ہے پانی سے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی لیکن پانی میں نہ مزا ہے نہ رنگ ہے تو بے رنگی سے رنگ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مطلع حقیقی کو نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ وزن ہے نہ خرق ہے نہ التیام ہے بس سمجھ میں آئیں نہ صورت ہے نہ شکل ہے نہ رنگ ہے نہ وزن ہے نہ خرق ہے نہ التیام ہے نہ جہت ہے نہ زمان ہے نہ مکان ہے اسی سے ہر شکل والا پیدا ہوتا ہے کالا بھی پیدا ہوا اللہ فرماتا ہے سمجھ لو میری تخلیق میں جو بات ہے مجھ میں کیوں وہ بات نہیں ہوگی میں بے رنگ چیزوں سے رنگدار چیزوں کو پیدا کرتا ہوں تو خود میں بے رنگ ہو کر رنگوں میں ظاہر نہیں ہو سکتا ہے کیا رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر اپنی خدرت کے کرش میں وہ دکھا جاتے ہیں عبدِ خادر کے مسمع کا وہ پردہ لے کر کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردہ لے کر کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردہ لے کر مطمئن ہوں تیری نزبت کا سہارہ لے کر مطمئن ہوں تیری نزبت کا سہارہ لے کر کون بیٹھا ہے بندیشہ فردہ لے کر مطمئن ہوں تیری نزبت کا سہارہ لے کر وغیر معلوشات من نقل وزرع مختلفا اکلوہو والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلو من سمرہی اذا اسمر وآتو حقہو یوم حسادی کھاؤ اس کے پھل کو جب وہ پھل لگے وآتو حقہو یوم حسادی اور اس کے کٹاؤ کے دن اس کا حق ادا کرو وَلَا تُسْرِكُو اور آئے آئے کلو من سمرہی اذا اسمر کلو من سمرہی اذا اسمر آئے آئے کلو من سمرہی اذا اسمر کھاؤ اس کے پھل کو جب وہ لگے یہ جتنے بھی پھل ہیں سب ایک پانی سے ہیں یہاں مٹی کا بھی لفظ نہیں ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے بارش سے بارش جو ہے مٹی میں جاتی ہے پانی ہی سے ہر رنگ ہر رنگ کا پھل پیدا ہوتا ہے ہر ترکاری رنگ کی پیدا ہوتی ہے ہر شکل کا ہر شیپ کا میوہ پیدا ہوتا ہے ہے نا اللہ کیا فرما رہا ہے کلو من سمرہی اذا اسمر کھاؤ پھلوں کو جب پھل لگے اسمار کہتے ہیں درختوں پر پھل جب آ جاتے نا ایک زمانہ ہوتا پھل نہیں لگتے پھول ہوتا ہے پہلے اس کے بعد پھل آتا ہے تو جب پھل لگے اور وہ کھانے کے خابل بن جائے تو کھاؤ تو ہر پھل ایک بے رنگ پانی کی پانی کا مظہر ہے ہر پھل بے رنگ پانی کا مظہر ہے ہر رنگ والا پھل ایک بے رنگ پانی کو دکھانے والا ہے ہر مزے والا پھل ایک بے مزہ پانی کو دکھانے والا ہے ظاہر کرنے والا ہے مظہر ہے اللہ فرماتا ہے کلو من سمرہی اذا اسمر پھل کو کھاؤ جب وہ پھل لگے کیا مطلب پھل کا لگنا کیا ہے ایک چھپی ہوئی حقیقت نے ان چیزوں کو پھل بنا کے ظاہر جس طرح پانی چھپی ہوئی حقیقت ہے اسی نے پھلوں کو ظاہر کر دیا اسی طرح مولا کا وجود مطلق جو ہے وہ چھپ کر زمین کو ظاہر کرتا ہے آسمان کو زاہر کر رہا ہے ہر آن اور رہ ہر لحظہ زمین چھپ رہی ہے اسے دکھا رہا ہے زمین کو ظاہر کر رہا ہے آسمان کو ظاہر کر رہا ہے چاند کو ظاہر کر رہا ہے سورج کو ظاہر کر رہا ہے ستارے کو ظاہر کر رہا ہے ہوا کو ظاہر کر رہا ہے فضا کو ظاہر کر رہا ہے انسانوں کو ظاہر کر رہا ہے حیوانوں کو ظاہر کر رہا ہے نباتات و جمادات کو ظاہر کر رہا ہے کوحساروں کو ظاہر کر رہا ہے سرچشموں کو ظاہر کر رہا ہے چشموں کو ظاہر کر رہا ہے آپشاروں کو ظاہر کر رہا ہے نہ اڑنے والا ایک ہزاروں اڑنے والوں کو ظاہر کر رہا ہے نہ چلنے والا ہزاروں چلنے والوں کو ظاہر کر رہا ہے کھاؤ اس کے پھل کو جب وہ پھل لگے تو یہ ایک پانی کے پھل ہیں جو دکھائی دیتے ہیں باغ میں اور اسی طرح ایک وجود کے پھل ہیں جو زمین بن کے ظاہر ہے زمین ایک پھل ہے آسمان ایک پھل ہے جبار بھائی تم ایک پھل ہم ایک پھل بچہ ایک پھل بیورو ایک پھل یہ پھل ہیں تو دوستو اللہ فرماتا پلو من سمری پل پھل کھاؤ کھانا کیا مطلب شہود کرو شہود کرو مزہدار غزہ کیا ہے پھلہ پکا کے سامنے پھل رہے ہیں تم کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی مولا تبارک و سن دیکھنے کی توفیق جب دیکھا بیٹے ہی کو دیکھا جب دیکھا بیوی ہی کو دیکھا جب دیکھا زمین ہی کو دیکھا جب دیکھا نجاست ہی کو دیکھا جب دیکھا بیلی کو دیکھا جب دیکھا گائے ہی کو دیکھا جب دیکھا بکری ہی کو دیکھا جب دیکھا باپی کو دیکھا جب دیکھا ماں ہی کو دیکھا جب دیکھا سالی ہی کو دیکھا جب دیکھا ساڑو ہی کو دیکھا جب دیکھا دوستوں ہی کو دیکھا مولا کو دیکھنے کی تا کلو من سمرہ اذا آسمرہ وآتو حقہ یوم حسادہ اور جب کٹاؤ کا وقت آئے تو اس کا حق عدا کرو اس کا حق عدا کرو کیا مطلب یہ تو کھانا ہے مزے اڑانا ہے اس کے بعد آتو حقہ اٹھا کے دے دینا کٹاؤ کا وقت آئے تو مستحقین کو اٹھا کے وہ پھل دے دینا مطلب کیا یہ وجود میرا نہیں تیرا ہے یعنی آفاق میں تو دیکھ رہے ہیں انفس میں اپنی نفی کر کے مولا کا اس بات کرنا ہے وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُصْرِفُ حد سے نہ بڑھ جاؤ اپنے وجود کی بلکل نفی نہ کرو میں ہوں ہی نہیں یہ بھی نہیں میں نہ ہوتے ہوئے پھر بھی ہوں نفی کے ساتھ پھر بھی اس بات ہو وَلَا تُصْرِفُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا قُلُو مِن سَمَرِهِ لَا اَسْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ اور دو اس کا حق جب اس کے کٹاؤ کا وقت آتا ہے وَلَا تُصْرِفُ اسراف نہ کرو ہم ہی نہیں یہ کہہ دینا اسراف ہے ہم ہی نہیں اللہ ہی اللہ ہے کہہ دینا اسراف ہے ہم ہی ہم ہیں اللہ نہیں یہ کہہ دینا یہ بھی اسراف ہے الہاد اور شرک دونوں سے بچنا چاہیے وَلَا تُصْرِفُ الہاد اور زندقہ دونوں سے بچنا چاہیے ہم ہی نہیں اللہ ہی اللہ ہے کہنا یہ بھی غلط ہے اللہ ہی اللہ ہے ہم ہی نہیں کہنا یہ بھی غلطی ہے ہم ہیں مجازن اللہ ہے حقیقتا ہم ہیں بالغیر اللہ ہے بزاد یہ کہنا صحیح بات ہے قُلُو مِن سَمَرِهِ اِذَا أَسْمَرَ وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُصْرِفُ حد سے نہ بڑھ جاؤ حد سے نہ بڑھ جاؤ تمہاری ذات خدا کی ذات نہیں ہو سکتی خدا کی ذات تمہاری ذات نہیں ہو سکتی نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی